اسلام علیکم ہیلکم بیٹ ٹو مائی ویلوگ آج پھر وہی صبح صبح ویلوگ کا آغاز پہلے ناشتے سے کرتے ہیں ناشتہ بنانے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کو مزید اپ ڈیٹس دیتی رہوں گی اچھا بہت ساری میں نے یوٹیوبرز دیکھیں آج ان کے ویلوگ بھی دیکھیں کچھ عورتیں جو ہے نا وہ بہت چلدی پیسے کمانے کا شارٹ کٹ رستہ ڈھونتی ہیں جو بعد میں ان کے لئے مسئبت بن جاتا ہے کافی ساری میں نے دیکھی ہیں جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں رزت دیا ہے وہ تو آپ کو مل کے رہتا ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ آپ جو اس طرح کے گندے اور گھٹیا رستے اکتیار عورتیں کرتی ہیں ایک مسلمان ہو کے تو میرا خیال ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے اچھا جی یہ کچھ میرے ڈریسز تھے جو میں نے سیزن کے اینڈ میں لیے تھے تو اس سال میں نے ابھی سلوانے کے لئے نکلوائے ہیں یہ میری بیٹی کا ڈریس ہے جو ہے نا اس کو کچھ بنا کے دوں گی جیسے بچیاں بہنتی ہیں فراغ ٹائپ کا یا کچھ ایسا یہ میرا اپنا سوٹ ہے لیلن کا ہے یہ یہ لیلن کا سوٹ ہے ایک میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا اپنا اس کو سوٹ سلنے کے لئے میں نے دیا ہوئے یہ خارڈی کا سوٹ ہے خارڈی کے ڈریسز بہت پیارے تھے پچھلے سال میں نے سیزن کے اینڈ میں لیے ابھی جو ہے نا میں نے فیلال سردیوں کے بھی کوئی شاپنگ نہیں کی ہے ابھی ایک سوٹ سلنے کے لئے دیا ہے اور ابھی تک میں نے وہی ٹیلر سے نہیں اٹھایا ابھی یہ میں دوں گی سلنے کے لئے آہستہ آہستہ یہ میرا خارڈی کا سوٹ ہے یہ بہت پیارا سوٹ ہے اس کو جو ہے وہ اچھا سا کر کے سن لاؤں گی یہ دامن پہ جو ہے اس کے میرا ڈری ہوئی ہے یہ سلیو ہے اس کی اور یہ جو ہے گل احمد سے میں نے لیا تھا یہ گل احمد کا سوٹ ہے یہ جو ہے نا ترہا موٹی خدر ہے اور وہ جو ابھی میں نے پہلے تکایا سوٹ وہ لائٹ خدر ہے ویسے مجھے اتنا موٹا خدر پسند نہیں ہے سردیوں کے حساب سے مجھے لائٹی سٹف اچھا لگتا ہے لیکن یہ میں نے ایک قد لے لیا تھا اس کا کلر بھی بہت پیارا ہے ابھی میں نے کہے اس کے بعد فارق ہوئی ہوں تو بچوں کو بھوک لگ رہی تھی میں نے کہا کہ بچوں کو کچھ کھانے کے لیے دوں کھانے تو تو انہوں نے انکار کر دی ہے میں نے کہا چلو ان کو میں فرنک ٹوز بنا کے دیتی ہوں جو ابھی انہوں نے کھا کے اور کل انشاءاللہ چھٹی ہے تو ان کو کل میں تیاری کراؤں گی ان کے پیپرز غیرہ آگئے ہیں ان کے ٹیسٹ پیپرز ہیں تو بس آپ روٹین جو ہے میری ذرا زیادہ بیزی ہونے والی ہے بچوں کو پالنے کے لیے ماں باپ بہت پاپڑ بیلتے ہیں اللہ کرے کہ جو ہے وہ بچے جو ہے وہ ماں باپ کے فرما بردار ہوں جو جب بڑے ہونا تو ماں باپ کی جب وہ عزت کرتے ہیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ساری تھکن دور ہوگی ہے اس طرح میں دیکھتی ہوں اپنے ہزمن کو اپنے بھائیوں کو کہ وہ کتنا ماں باپ کا خیال کرتے ہیں تو میں دعا کرتی ہوں اللہ میعا میرے بچوں کو بھی ایسے ہی کرنا ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو اولاد جو ہے وہ آپ کی بات نہ مانے اور اس طرح آپ کے ساتھ بتمیزی کرے میں نے کئی نہیں دیکھے بھی ہیں سارے بچوں کو اللہ تعالیٰ ماں باپ کا فرما بردار کرے کہ ہم بچوں کے لئے ماں باپ کتنا سہتے ہیں یہ تو اولاد کو پتا نہیں چلتا ہے اس وقت پتا چلتا ہے جب آپ خود ماں باپ بنتے ہیں تو اگر آج کا ویلوگ آپ کو میرا پسند ہایا ہو تو پلیز پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ تھوڑا سا مجھے حوصلہ ملے